یہ ہمارے دوست ان کا نام ہے ازر اور یہ شکار وغیرہ کھلتے ہیں تلیر کا اچھا آپ آج ہم سن سے تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں یہ آپ کہاں پر آئے ہوئے ہیں ہر ایوٹ پر اچھا یہاں پر شکار وغیرہ کھلنے دیتے ہیں نہیں پہلے کھلنے دیتے تھے لیکن ابھی پابندی لگائی ہے وارڈ لائف نے کیوں پابندی لگائی ہے بس شکاریوں نے اصل میں خچ بنائی ہوئی تھی انلیمیٹیز پرندیں مارنا شروع کر دیتے تھے تو اس وجہ سے اچھا تو پھر آپ بھی شکار کھیلتے تھے جہاں کھیلتے تھے لیکن ابھی نہیں کھیل رہے شکار بند ہے بالکل اچھا تو یہاں پر یہ اب کس کے کنٹرول میں ہے یہ وارڈ لائف کے کنٹرول میں ہے تو پھر یہاں پر تو لائسنس بغیرہ بھی ایشو کرنا یا ہوں گے لائسنس دیں گے پہلے فیس تھی دوہزار پچاس روپے اب تین ہزار پچاس روپے فیس ہے لائسنس کی اب غریب بندہ تو نہیں لے سکتا تو پھر آپ کیا کریں گے شکار کھیلیں گے انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے کھیلیں گے اگر لائسنس بنایا تو پھر کھیلیں گے لائسنس کے بغیرہ تو نہیں کھیل سکتے اچھا یہ پیچھے جو ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں یہ جالی وغیرہ یہ کیا چیز ہے یہ انہوں نے چڑیا گھر بنانے کے بارے میں سوچ رکھا ہے ویسے جانور وغیرہ چھوڑیں گے تو یہ کمپلیٹ ہوا ہے ابھی تک تو نہیں ہوا یہ پتہ نہیں آنے والے سال میں شاید ہو جس طرح یہ کام کر یہاں پر کون سے جانور وغیرہ رکھیں گے ہرن وغیرہ خرگوش ہوں گے یہ چیزیں چھوڑیں گے صحیح